اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب محب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور روننگ گارڈنگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم جون کے منت میں کون سے جو پلانٹس ہیں ان کی کٹنگز کو آسانی سے لگا سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سمر پانچ سیٹیا جو ہے اس کی کٹنگز لگا سکتے ہیں جون کے منت میں بہت ازلی گروہ ہو جاتی ہیں جو ہے وہ شیئر میں رکھنا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ اگر آپ شیئر میں رکھیں گے اور نمی ملتی رہے گی پلانٹس کو تو بہت آسانی سے کٹنگ سے گروہ ہو جاتی ہیں تو سیکنڈ پلانٹ میں آپ کو بتاتی ہوں ونکا کی کوئی بھی ورائٹی ہو چاہے وہ ہائیبرٹ ہو یا دیسی ہو اس کی کٹنگ کو آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں بہت ازلی گروہ ہو جاتی ہیں اور کافی جلدی اس کی روٹس آجاتی ہیں اس کے بعد سپائٹر پلانٹ ہے اس کے آپ رنر جو نکلتے ہیں ان کو لگا سکتے ہیں یا اس کی بیوی پلانٹ سائیڈ سے نکلتے ہیں اس کو بہت آسانی کے ساتھ آپ جون کے منت میں لگا سکتے ہیں نیکسٹ پلانٹ جو ہے وہ کرسیندمم ہے کرسیندمم کو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کی کٹنگ سب بھی لگا دیں تاکہ برسات سے پہلے پہلے آپ کے جو پلانٹس ہیں وہ ریڈی ہو جائیں پنچنگ کا عمل ساتھ ساتھ جائی رکھیں تاکہ آپ کے پلانٹس بوشی ہوں اور ونٹر آنے سے پہلے پہلے آپ کے پلانٹس جو ہیں وہ تیار ہوں فلارنگ کے لئے نیکس جو پلانٹ ہے وہ ونڈرنگ جو ہے چاہے ونڈرنگ جو کی گرین والی ورائیٹی ہو یا ویریکیٹڈ ورائیٹی ہو یا سلور ورائیٹی ہو یا جو کومن والی ونڈرنگ جو ہوتی ہے ان سب کی جو آپ کٹنگز ہیں وہ آسانی سے اس منت میں لگا سکتے ہیں ریڈ ایریسین اور گرین ایریسین جو ہے اس کو بھی آپ بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں اس منت میں اور بہت جلدی اس کے اندر بھی روٹس آ جاتی ہیں نیکس جو ہے وہ وائٹ گروسمور یا جو اس کو سلور پلانٹ بھی کہتے ہیں بہت آسانی سے اس کی جو کٹنگز ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت جلدی اس کے اندر بھی روٹس آ جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پرپل ہارڈ کو بھی بہت آسانی سے ساتھ لگا سکتا ہے اس منت میں آپ لگا دیں بہت جلدی اس کے اندر بھی رور سا جاتی ہیں اس کے علاوہ ریو پلانٹ ریو ٹرائی کلر ہو یا پلین ریو پلانٹ ہو یہ دونوں جو ہیں وہ آپ اس منت میں آسانی سے اس کی کٹنگز لگا سکتے ہیں اور ٹرٹل وائن اور اٹسی ویٹسی اس کی جتنی بھی برائیٹیز ہوتی ہیں اس کو بھی بہت آسانی کے ساتھ آپ اس منت میں اس کی کٹنگز کو آپ لگا دیں اور ایک سے کافی سارے پلانٹس آپ بنا لیں اس کے علاوہ نیاز بو یا بیزل کا جو پلانٹ ہے اس کی کٹنگز بہت آسانی کے ساتھ آپ اس منت میں لگا سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ اس کی کٹنگز لگائیں گے جو مدر پلانٹ ہے وہ بشی ہوگا اور آپ کی جو پلانٹس ہیں وہ ایک سے کافی سارے پلانٹس اور پلانٹ رضاب تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوفوبیا ملی چاہے اس کی کوئی بھی ورائیٹی ہو آپ اس کی جو کٹنگز ہیں وہ بھی اس منت میں آسانی سے لگا سکتے ہیں پرسلین یا پورچولا کا اس کی جو ورائیٹی ہے اس کی بھی کٹنگز آپ اس منت میں آسانی سے لگا سکتے ہیں اور کافی سارے پلانٹ ایک پلانٹ سے بنا سکتے ہیں نینترا پلانٹ یا آلٹر نینترا جسے کہتے ہیں اس کی بھی کٹنگز آپ اس موسم میں لگا سکتے ہیں اور بہت آسانی سے اس کے اندر بھی روٹس آ جاتی ہیں چاہے آپ پانی میں لگائیں یا سوائل کے اندر نیکس جو پلانٹ ہے وہ بی بی سن روز ہے اس کی بھی آپ کٹنگز اس منت میں جون کے منت میں لگا سکتے ہیں اور بہت آسانی سے اس کے اندر بھی روٹس آ جاتی ہیں اس کے علاوہ کلانچو کی ایک ورائیٹی ہے فیڈسٹن کوئی اس کو آپ لیو سے بھی پروپگیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کٹنگز بھی آپ جون کے منت میں لگا سکتے ہیں نیکس جو پلانٹ ہے وہ جرینیم ہے جرینیم کو آپ سال میں کسی ٹائم بھی بھی لگا سکتے ہیں اور جون میں بھی آپ اس کی کٹنگز کو لگائیں گے نیکس جو پلانٹ ہے وہ جیٹ پلانٹ ہے جیٹ کی کوئی سی بھی ورائیٹی ہے وہ بڑی لیف والا اور چھوٹے لیف والا ہو اس کی بھی آپ دو سے تین انچی کٹنگز بھی اگر لگانا چاہیں تو جون کے منت میں آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پورچولاکہ کی دیسی والی ورائیٹی ہو یا ہائیبریڈ ہو اس کو بھی آپ اس منت میں لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے جب آپ اسی کٹنگز لگاتے ہیں تو فوراں اس کے اوپر جو فلارنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ میکسکن پٹونیا چاہے وہ دواف والی ورائیٹی ہو یہ والے دواف ورائیٹی کے ہیں تو اس کی بھی کٹنگز آپ لگا سکتے ہیں اور جو دیسی والی ہیں ان کی بھی کٹنگز بہت آسانی سے اس منت میں آپ لگا سکتے ہیں جیلی بین جو ہے اس کو آپ بہت آسانی سے پروپگیٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ اس کو لیف سے پروپگیٹ کریں یا کٹنگ سے تو دونوں ٹائپ سے آپ اس کو اس منت میں گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی سکولنٹس ہیں چاہے وہ سٹرنگ آف بنانا ہو یا اچوہریا ہو یا مختلف جو ڈیفرنٹ ورائٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی بھی آپ کٹنگس یا لیف جو ہیں وہ اس موسم میں لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے کرو ہو جاتی ہیں اور کوسموس کی جو اور اس کے علاوہ آپ لومیریا یا چمپا یا گلچین جو ہے اس کی کٹنگس بھی اس موسم میں لگا سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ لگانے سے پہلے دو سے تین دن اس کو آپ کٹ کرنے کے بعد شیڈ میں رکھیں تاکہ اس کے اندر سے جو وائٹ وائٹ سا سیپ نکلتا ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو پانی سوال کے اندر لگا دیں صرف یہ ہے کہ پانی آپ نے اس کو بہت کم دینا ہے اس کے علاوہ ٹرمپٹ وائن پر اس ٹائم پر نوڈ ایریا کے ساتھ چھوڑ چھوڑی رورس آ جاتی ہیں تو اس ٹائم پر آپ اس کی کٹنگس کو لگا دیں تو بہت آسانی کے ساتھ اس کا جو نوڈ ایریا ہے جہاں پر رورس کا تھوڑا سا وہ بن رہا ہوتا ہے آپ اسے کیا کہیں گے نیچانی سے بن رہی ہوتی ہے تو وہاں سے پھر اس کے رورس جو آسانی سے نکل آتی ہیں تو جو کوسموس ہے سمرز کے اس کی بھی آپ کٹنگس آسانی سے لگا سکتی ہیں اس کی کٹنگس اس طرح سے لگتی ہیں آپ اس کو میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گرین ایرو ہیڈ پلانٹ کہتے ہیں اس کی کٹنگس بھی آپ لگا سکتے ہیں ایک آد نوڈ ایریا آپ رکھ اس کی کٹنگس کو لگا دیں تو بہت آسانی سے پانی میں بھی اس کی کٹنگس کرو ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ مٹی کے اندر بھی آپ اس کو لگائیں گے تو اچھے سے گروہ ہو جائیں گے سلوسیا یا کلغا یا کارکس کوم اس کی کٹنگس کو بھی آپ اس منت میں لگا سکتے ہیں اور اپنے پلانٹس کو مزید بوشی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ منی پلانٹ کو بھی ایک آد نوڈ ایریا جو ہے اس ساتھ رکھے جس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک آد نوڈ ایریا ساتھ ہو تو اس کو آپ لگا سکتے ہیں اس منت میں بہت آسانی سے اس کی کٹنگس بھی لگ جاتی ہیں اس کے علاوہ بولیوین جو کو بہت آسانی کے ساتھ اس کی کٹنگس کو لگا سکتے ہیں ایک سیڈے دنس کی کٹنگ اگر آپ لگائیں گے تب ہی یہ بہت آسانی کے ساتھ گروہ ہو جاتی ہیں اجوائن لیف پلانٹ جو ہے اس کی بھی کٹنگس بہت آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں جون کے منت میں اس کی چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ بھی لگ جاتی ہے اور بڑی سی بڑی کٹنگ بھی اگر آپ لگانا چاہیں تو بہت آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے سپائیڈر پلانٹ کا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے گرین والا سپائیڈر پلانٹ بھی اور جو ویرگیٹڈ لیف آل اف سپائیڈر پلانٹ ہوتا ہے اس کو بھی آپ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور وچین پلانٹ جو ہے اس کی بھی کٹنگس کو آپ اس منت میں بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھئیے میں نے کچھ کٹنگس لگائی ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ اب گروہ چینوں نے سٹارٹ کر دی ہے اس کے علاوہ درسینہ کی کوئی بھی ورائیٹی ہو درسینہ مارجیناٹا ہو یا درسینہ کارڈی لائن ہو یا ٹی پلانٹ ہو اس کی بھی کٹنگس آپ اس منت میں لگا سکتے ہیں کچھ ٹائم پہلے میں نے اس کے اندر سے کٹنگس کٹ کر کے لگائی ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھئے اس کی چار جو نئی شورس ہیں وہ نکل آئی ہیں یعنی ایک پلانٹ سے اب آگے ان فیوچر میں چار پلانٹس بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ سنیک پلانٹ کو آپ لیف سے بہت آسانی سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کی کچھ لیفز لگائے تھے تو ماشاءاللہ سے دیکھئے اب اس کے اندر جو روٹس آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں نیکسٹ پلانٹ ہے وہ اسے میپل پلانٹ بھی کہتے ہیں اور کریمبری ہیپسکس بھی کہتے ہیں اس کی کٹنگس جو آپ اس منت میں بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں تین سے چار دن کے اندر اس کے اندر جو روٹس آ جاتی ہیں اس کے علاوہ ریول کرپر وائن ہے اس کو آپ سیر سے بھی لگا سکتے ہیں اور کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ اس موسم میں بہت ازلی گروہ کر سکتے ہیں اس کی آپ تین سے چار انچری کٹنگ لے لیں تھوڑے سے اس کے ساتھ نوڈ ایریاں ہوں ایک سے دو نوڈ ایریاں کافی ہیں تو اس کو آپ اس ٹائم پر تیار کر سکتے ہیں اور برسات میں پھر انشاءاللہ اس کے پر بہت اچھی سے فلارنگ ہوتی ہے سنگونیوم کی چاہے کوئی ویرائٹی ہو جو پلین سنگونیوم ہوتا ہے وہ ہو یا اس طرح سے ویرگیٹر ٹلیف والا ہو اس کی کٹنگ بھی آپ ایک سے دو نوڈ ایریاں کے ساتھ لگا سکتے ہیں بہت تیزلی اس موسم میں گروہ ہو جاتی ہیں کولیس کی کوئی بھی ویرائٹی ہو چاہے یہ گرین اور پینک والا ہو یا یہ وائٹ اور کریمش تھوڑا سا پیرٹ گرین کلر ہو یا پھر اس کے اندر ٹوٹلی براؤن ہو تو اس کی کٹنگ کو بھی آپ اس موسم میں بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ پانی کے اندر لگا لیں چاہے تو آپ سائل کے اندر لگا لیں نیکس جو ہے وہ ٹینگل ہارٹ ہے ٹینگل ہارٹ کو بھی اس موسم میں بہت آسانی سے آپ گروہ کر سکتے ہیں اور اس کی تقریباً اتنے سائز کی دو سے تین انچ کی کٹنگ جو ہے وہ آپ لگائیں گے تو بہت ایسلی گروہ ہو جاتی ہے بڑی کٹنگ اگر آپ لگانا چاہیں تو وہ بھی آسانی سے لگ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ڈالفن سٹنگ آف ڈالفن ہے اس کی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں کچھ ٹائم پہلے میں نے اس کی کٹنگ لگائی ہیں تو ماشاءاللہ سے اب یہ گروہ جو انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے اس کے علاوہ یہ سٹرنگ آف پرل ہے اس کو بھی آپ اس موسم میں لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے اور بہت جلدی گروہ سٹارٹ کرتی ہے جب آپ اس کی کٹنگ لگاتے ہیں اس کے علاوہ اورنوانٹل سویٹ پٹیٹو وائن اس کو بھی آپ اس موسم میں بہت آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اور جیسی آپ اس کی کٹنگز لگاتے ہیں بہت جلتی اس کے اندر ایک سے دو دن کے اندر اس کے اندر روٹس آ جاتی ہیں چاہے تو آپ پانی میں لگا دیں یا پھر آپ سوائل کے اندر لگا دیں دائنثس کی پلانٹس جائے وہ اس ٹائم پہ فلارنگ جائے ان کی کم ہو جاتی ہے تو یہ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ اس کی کٹنگز لگا دیں اور ایک سے کافی ڈھیر سارے پلانٹس بنا لیں اس کے علاوہ موسٹیرا کی یہ گولڈ لیف فالی ویرائٹی ہے اس سے پہلے ایک اور ویرائٹی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اس کو بھی آپ بہت آسانی سے جو ہے آپ اپنے گارڈن کے اندر اس ٹائم پہ جون کے مات میں گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ امریلہ پلانٹ یا امریلہ پامپ کو بھی آپ اس ٹائم پہ اس کی جو لیف ہیں یہاں سے کٹ کر آپ اس کو پانی کے اندر لگا دیں بہت جلدی اس کے اندر اوٹس آتی ہیں اگر آپ چاہیں تو سوائل کے اندر بھی لگا سکتے ہیں دونوں طریقوں سے بہت آسانی سے یہ گروہ ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے حلفل ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ